بسم اللہ الرحمن الرحیم ومہین استعین انہوں خیرناصر ومعین السلام علیکم جو مومنین اس سال حج پر جا رہے ہیں ان مومنین کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ جس عظیم عبادت کو وہ انجان دینے جا رہے ہیں اس کی معارفت رکھتے ہیں انسان جس قدر زیادہ کسی چیز کے بارے میں معارفت رکھے گا اس کے بارے میں اس کے فضائل کا علم ہوگا اس کے اس مقام اور مرتبے کے بارے میں انسان جانتا ہو اسی قدر انسان اس چیز کی زیادہ قدر کرتا ہے اور بخوبی اس عمل کو انجام دیتا ہے تو جس حج پر ہم جا رہے ہیں نارملی ہم پر تو واجب قرار دیا جاتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مستطی ہو جائے اس پر حج واجب ہے لیکن نارملی حج کے فضائل کے حوالے سے زیادہ فضائل بیان نہیں کیے جاتے مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے یا آئیمہ معصومین کی زیارت کے حوالے سے ہمارے ہاں فضائل زیادہ بیان ہوتے ہیں لیکن حج کے بارے میں جتنا بیان ہونا چاہیے اتنے فضائل بیان نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ حج کو بہت لائٹلی لیتے ہیں بہت سارے لوگوں پر حج واجب بھی ہوتا ہے پھر بھی حج کے لیے نہیں جاتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں مستحب زیارات کے لیے جاتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جاتے ہیں یہ ویڈیو سپیشلی اسی وجہ سے بنائی جا رہی ہے تاکہ ہم حج کی معارفت پیدا کر سکیں اور حج کی جو فضائل ہیں ان کے بارے میں جان کر معارفت کے ساتھ اس حج کو انجام دے سکیں حج کا پہلا اثر یہ ہے کہ جو شخص حج انجام دیتا ہے کہتے ہیں ایک دن رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے تو حاجیوں کا ایک قافلہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ یہ جو حاجی حج کی طرف جا رہے ہیں اللہ ان کے ہر قدم کے بدلے میں ان کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اسی قدم کے بدلے میں اس کے نام عمل میں ایک نیکی کا اضافہ فرماتا ہے کہ اس وقت تک جب تک یہ شخص حج تک جاتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے اور جب یہ شخص اپنا حج مکمل کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس دن تک اور در حقیقت یہ شخص پاکی اور طہارت اور معنویت اور روحانیت کا ایک محل اپنے لیے تعمیر کرتا ہے اور یہ محل اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ شخص گناہ انجام نہیں دیتا ہم سب کی خواہش ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پاک و پاکی اضافہ جائیں اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارے نام عمل میں گناہ نہ ہو تو حج ہمارے لیے یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم حج میں جا کر معرفت کے ساتھ اس حج کو انجام دیں اور اپنے جو پچھلے تمام گناہ ہیں وہ ہمارے گناہ اللہ معاف فرما دی یا اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضایت ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے جب یہ شخص اپنے حج کو مکمل کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے یا اسی طرح ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حاجی اپنے گھر سے حج بیت اللہ کیلئے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ اس طرح معاف فرماتا ہے اس کے گناہ اس طرح اس کے نام عمل سے مٹ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے زمین پر گرتے ہیں اس طرح جب درخت کو جنجوڑا جاتا ہے جب درخت کو دکا دیا جاتا ہے جب ہم ہلاتے ہیں تو کس طرح درخت سے پتے زمین پر گرتے ہیں اور خصوصاً خضا کے موسم میں بلکل اسی طرح ہر قدم کے بدلے میں جو حاجی حج کے لئے اٹھاتا ہے اس کے گناہ اسی طرح اس کے نام عمل سے مٹ جاتے ہیں اور یہ بلکل پاک و پاکیزہ ہو کر حج سے واپس آتا ہے یا دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ جب حاجی عرفات کے مقام پر پہنچتا ہے انشاءاللہ حج کے جو عامال ہیں وہ ایک الگ ویڈیو میں بیان کروں گا کہ جب حاجی عرفات کے موقع پر پہنچتا ہے وہاں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے بخشش طلب کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس دن تک اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور امام فرماتا ہے کہ اس دن سے یہ اسی طرح اپنی زندگی گزارے جیسے یہ دنیا میں تازہ ابھی پیدا ہوا ہو کس طرح توجہ کے ساتھ اس کو گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے حج کے بعد ایک حاجی کو اسی طرح اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے یا ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب ایک حاجی حج کیلئے نکلتا ہے حج کی اس سفر کی سعوبتیں برداشت کرتا ہے اس سفر کی مشکلات برداشت کرتا ہے جب یہ مدینہ پہنچتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جب یہ رسول خدا کی زیارت کرتا ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے ساتھ مسافحہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور جب یہ حاجی رسول خدا کی زیارت کر کے حج کے لیے نکلتا ہے مکہ کے لیے نکلتا ہے مسجد الحرام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو کہ یہ سفر کی ثوبتیں اور مشکلات برداشت کر کے اپنے اس غبار آلو چہرے کے ساتھ اس مشقت اور ان سختیوں کو برداشت کر کے یہ میری زیارت کے لیے آیا ہے میرے گھر کے زیارت کے لیے ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں اور یہ عالم ملکوت میں اور روحانیت اور معنویت کے عالم میں شہداء انبیاء صدقین اور صالحین کے ساتھ محشور ہوگا اور یہ انبیاء اور شہداء اور صدقین اور صالحین اس کے دوست ہوں گے اور ان سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے تو یہ حج ایسی عبادت ہے جو انسان کو انبیاء کا دوست بنا دیتا ہے انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر انسان انبیاء کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے شہداء کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے صالحین اور صدقین کے ساتھ جن کی تعریفیں اور فضائل اللہ نے قرآن کی مختلف آیات میں بیان کی ہیں انسان اس حج کے ذریعے ان کے حمرتبہ اور ان کا دوست بن جاتا ہے تو پیرحال یہ کتنی عظیم عبادت اور کتنا عظیم عمل ہے کہ انسان انبیاء کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے شہداء اور صالحین اور صدقین کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور اس حج کا ایک اور اثر یہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں عجیب روایات ہیں واقعاً اگر انسان توجہ کے ساتھ ان روایت کو پڑھے ان پر تفکر و تدبر کرے تو انسان کا جی چاہے گا کہ انسان کو اللہ توفیق دے تاکہ انسان ہر سال حج کے لیے جا سکے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روپیہ یا ایک درہم جو حاجی حج کے لیے خرچ کرتا ہے حج کے لیے دیتا ہے اس ایک درہم کی حیثیت اور اہمیت اس سرحہ ہے کہ جیسے انسان نے لاکو درہم اللہ کی راہ میں حج کے علاوہ کسی اور کار نیک میں جو ہے وہ انسان نے خرچ کیا ہو یعنی ایک درہم جو حج کے لیے حاجی دیتا ہے وہ برابر ہے لاکو درہم کے جو اللہ کے لیے دوسری چیزوں میں ایک شخص خرچ کرتا ہے یعنی اس قدر بافضیلت عمل کہ اس کا ایک درہم اس عمل پر خرچ کرنا ایسے ہے جیسے انسان لاکو درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اس حج کا ایک اور اثر جس کے ہم سب متمنی ہیں اہل بیت علیہ السلام نور ہے اور انسان اس وقت تک ان کے قریب نہیں جا سکتا ان کے نزدیک نہیں جا سکتا چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ عالم برزخ میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو کہ جب تک انسان کا وجود نورانی نہ ہو انسان کا دل اور انسان کی روح نورانی نہ ہو اس وقت تک انسان اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا اس وقت تک انسان اللہ کی رحمت کے قریب نہیں جا سکتا اور اس حج کی ایک اور خصوصیت اور اثر یہ ہے کہ اس حج کے ذریعے انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا شخص جب حج سے واپس آتا ہے جب تک وہ گناہ انجام نہیں دیتا حج کی نورانیت اس کے وجود میں اور اس کے دل میں پائیدار رہتی ہے یعنی یہ حج انسان کے وجود کو نورانی بناتا ہے اور یہ نورانیت اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک انسان گناہ نہ کرے برحال حج کے فلسفے کے حوالے سے اور آداب کے حوالے سے ایک دوسری ویڈیو میں حج کے آداب کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ حج کے جو آداب ہے وہ کیا ہے حرم میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں ان تمام آداب کے اگر انسان رعایت کرے اور حج کو توجہ کے ساتھ حج کے آمال کو انجام دے تو یقینا یہ حج انسان کے وجود کو نورانی بنا دیتا ہے اس وقت انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر انسان اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا خواہش مند ہوتا ہے قرآن میں نماز میں اور مختلف عبادات میں انسان نورانیت اور لذت محسوس کرنے لگتا ہے لہذا حج کی ایک اور خاصیت اور اثر یہ ہے کہ حج سے انسان کا دل اور انسان کا وجود نورانی ہو جاتا ہے یا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے جب وہ حج پر جاتا ہے اللہ سے اگر وہ دنیا مانگے تو اللہ اسے دنیا عطا کر دیتا ہے جو شخص آخرت چاہتا ہے آخرت کے بالاترین منازل کو چاہتا ہے جنت کے بالاترین منازل کو چاہتا ہے اگر وہ حج پر جائے اور اللہ سے آخرت مانگے تو اللہ اسے آخرت عطا کر دیتا ہے یعنی اس حج کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے انسان آخرت بھی حاصل کر سکتا ہے بہرحال کم ایسے عامال ہیں جن کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ دنیا اور آخرت اگر انسان چاہتا ہے تو اس عمل سے دنیا اور آخرت کو انسان حاصل کر سکتا ہے اور ان بہت کم عامال میں سے ایک عمل حج بہت اللہ ہے حج انجام دینا ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے دنیا میں سکون اور آرامش اور آسائش بھی حاصل کر سکتا ہے جنت کے بالاترین مقامات کو بھی انسان حاصل کر سکتا ہے یا پھر ہمیں دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص حج کی نیت سے چاہے وہ حج اصغر ہو چاہے وہ حج اکبر ہو انسان حج کی نیت سے جب اللہ کے گر کی جانب جاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ یہ قیامت کے عذاب سے میں اسے محفوظ رکھوں گا وہ قیامت کا عذاب جس کے بارے امیر المؤمنین اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے اس حولناک اور عظیم عذاب سے اور اس دن سے میں تمہاری پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی حاجی کو کہتا ہے اے حاجی تم اس قیامت کے دن جب ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کا خواہش مند ہوگا تم میرے امان میں ہوگے اور میری زمانت میں زمانت دیتا ہوں کہ اس دن تم عذاب سے امان میں رہوگے اور حج کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کی دعا مستجاب ہوتی ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ تین لوگوں کی دعا مستجاب ہے ایک مظلوم کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے ایک مریض اور بیمار کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور تیسرا شخص وہ ہے جو حج پر جاتا ہے حاجی کی دعا مستجاب ہوتی ہے یا اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں اور آئمائی معصومین فرماتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی دعوت پر وہ لبیک کہہ کر حج پر جاتا ہے وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے یعنی اللہ نے اسے دعوت دی ہے اس شخص نے اس دعوت کو ایکسپٹ کیا ہے اس دعوت کو قبول کیا ہے تو جب یہ شخص اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے اللہ کا مہمان بنتا ہے اور یہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو یقیناً اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا اس کی اس حاجت کو رد نہیں کرتا بہرحال زندگی میں ہماری مختلف مشکلات ہیں لیکن حج پر جاتے ہوئے ہماری سب سے اہم جو حاجت ہونی چاہیے وہ ہمارے اور آپ کے مولا اور آقا کے ظہور کی تعجیل کے لیے ہماری یہ حاجت ہونی چاہیے اور ہماری دعا ہونی چاہیے یا دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حاجی حج کیلیے جاتا ہے اس کے گناہ تو بخش دیے جاتے ہیں لیکن ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں اس کے ہزار درجات بلند کر دیتا ہے یعنی ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے درجات جنتی اور بہشتی درجات وہ بلند کرتا جاتا ہے جب تک یہ حاجی وہاں سے لوٹ کر واپس نہیں آتا پرحال انسان کتنے قدم اٹھاتا ہے یہ انسان تصور کرے اور جنت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جنت جس طرح جنت میں رہنا لا محدود زمانے کے لیے اسی طرح جنت کے مقامات بھی لا محدود مقامات ہیں تو انسان قدم اٹھاتا ہے عمرے کی طرف جاتا ہے عامال کی طرف جاتا ہے عرفات کی طرف جاتا ہے مینہ کی طرف جاتا ہے ان سب میں انسان قدم اٹھاتا ہے واغ کرتا ہے ہزاروں کلومیٹر کا زفر انسان تیہ کرتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ انسان کے ہزار درجات بلند فرماتا ہے تو یہ کس قدر عظیم عبادت ہے کہ ہر قدم کے بدلے میں اس عبادت میں اللہ انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور آخری اثر حج کا جو میں اس ویڈیو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا حج کے بعد اسحاق ابن امار امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام صادق سے فرماتا ہے کہ اے امام میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر سال حج پر جاؤں میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ہر سال حج پر جاؤں یا خود حج پر جاؤں یا اپنے پیسوں سے کسی اور کو حج پر بیجو تو امام جب اس سے تصدیق لیتے ہیں کیا تمہارا یہ ارادہ مصمم اور اپنے اس ارادے میں تم نے قوی ارادہ کیا ہے تو جب امار اسحاق ابن امار کہتا ہے جی یا امام میرا ارادہ مضبوط اور میں اس ارادے کو انشاءاللہ عملی جامعہ پہناوں گا تو امام اس سے فرماتا ہے کہ اے امار اس عمل کو انجام دینے کے بعد تم زندگی میں کبھی بھی محتاج نہیں ہوگے یا رسول خدا اپنے حدیث میں فرماتے ہیں کہ حج انجام دینا جو شخص حج انجام دیتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تو بہرحال یہ عظیم عبادت جن لوگوں کو اس سال حج کی توفیق ملی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس قدر عظیم عبادت اور جس کے اتنے عظیم آثار ہیں ہمیں اور آپ کو اس عبادت کی توفیق ملی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ اس عبادت کو ہم معرفت کے ساتھ انجام دے سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ